اسلام علیکم چینل میں آپ کو خوش شمدید کہتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے تو ایک آپ کو ایک آئی ٹی جو ہے وہ اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ای پی ایس ٹاپک کوری اگر ریلیٹڈ ہے تو جن دوستوں کو کورین کی جو ویب سائٹ ہے ایچ ایڈی کے جو ویب سائٹ ہے اس کی آئی ڈی بنانے کا طریقہ نہیں پتاتا ہو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو اس میں آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ جو جس چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں چاہیے آپ کو لیے آئی ڈی بنانے کے لیے اور آئی ڈی بنانے سے جو ہے وہ ہم سکل ٹیسٹ کا جو ہے ریزنٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے آپ نے گوگل میں آنا ہے گوگل میں آپ نے لکھنا ہے اپنے آپ نے لکھنا ہے ای پی ایس ٹاپک ای پی ایس ٹاپک لکھنے کے بعد جو سب سے پہلے جو لنک آ رہا ہے ایمپلائیمنٹ پرمیٹ سسٹم اس کو شارٹ فار میں کہتے ہیں ای پی ایس اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فرس لنک کے اوپر جب آپ اس لنک اوپر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کے ویب سائٹ جو ہے وہ انٹر فیس اس کا سامنے آ جائے گا اس کا ہوم پیج جو ہے یہ یہاں گا ہے ایمپلائیمنٹ پرمیٹ سسٹم اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ جو فوراں ورکر جو سروس ہے یہاں پہ ہم آئی ڈی بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آئی ڈی پاسٹر اور آئی ڈی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کیونکہ ہم نے نیا آکاؤنٹ کرنا ہے نیا اکاؤنٹ بنانا ہے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک سائن اپ کا اپشن آ رہا ہے اگر آپ نے اکاؤنٹ پہلے بنایا ہوا ہے تو آپ لاؤگن پر کریں گے اور اگر اپنے اکاؤنٹ بلکل اب new ہے آپ نے فرس ٹیم اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ اپنے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے جب سائن اپ کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کے آپشن دو آپشن نظر آ رہے ہیں ایک میں یہ بتا رہا ہے کہ ای پیس ٹاپک آئی ڈی اور پاسپورٹ نمبر یا شناختی کار نمبر انٹر کریں دوسرے میں آ رہا ہے کہ طریقے فدائش پلس پاسپورٹ نمبر یا کومی شناختی کار نمبر انٹر کریں تو ہم جو ہے یہ دوسرے نمبر والا آپشن ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے پہلے والے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم دوسرے والے سے اس کی آئی ڈی بنائیں گے تو نیچے جو دو آپشن آ رہے ہیں منسوک اور آگے ہم آگے والے کو کلک کریں گے جو آگے والے کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ آپشن ایسے آ جائیں گے یہاں پیان رہا ہے کہ طریقے پیدائش اور پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ نمبر یا آئی ٹی کار نمبر تو ہم جو ہے وہ پاسپورٹ نمبر کے ذریعے جو ہے وہ آئی ڈی بنائیں گے آجا یہاں پی جو طریقے پیدائش ہم نے انٹر کرنی ہے وہ کورین سٹائل میں کرنی ہے جیسے آپ کا جو سال ہے وہ پہلے آئے گا منت پھر اس کے بعد آئے گا اور جو ڈیٹ ہے وہ اس کے بعد آئے گی لاس پہ تو یہاں پہ ان کے درمیان آپ نے طریقے پیدائش انٹر کرتے وقت درمیان کوئی سپیس نہیں ڈالنی کوئی ڈیش نہیں ڈالنی ایسے ڈائریکٹ جیسے انہوں نے اگزیمپل دی رہی ہے ایسے ہم نے ڈائریکٹ لکھتے ہیں یہاں پہ ہم ایسے ڈائریکٹ لکھیں گے ڈیٹا برث یہاں پہ جو ڈیٹا برث ہے وہ ہے 201010 یہ دیکھنے پہلے میں نے year کو لکھا ہے پھر میں نے مہینے کو لکھا پھر میں نے ہم نے پاسپورٹ نمبر انٹر کر دیا ہم آگے براؤں پر کر دیں گے تو اس کے بعد کچھ اس طرح سے جو ہے وہ آپشنز ہمارے پاس کھل جائیں گے یہ طریقے پیدائش اور پاسپورٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد جس کا ہم نے پاسپورٹ نمبر انٹر کیا ہوگا اس کا مقاعدہ نام جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا کوشش آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اپنی جو درست ہے ڈیٹا برث شناختی کار کے مطابق وہ آپ نے لکھنی تھا اور پاسپورٹ نمبر بھی آپ نے بلکل درست ہے وہ لکھنا ہے اچھا یہاں بھی یہ جتنے بھی ایکسیپٹنس آف ٹرمز ہے ٹرمز آف یوز اس کو ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ کا کریں گے یہ اگری کریں گے چپٹر نمبر فور کو نیچے جو ہے اس کو بھی اگری کر لیں گے اور جتنے بھی اگری والے چیک ہیں اس کو ہم ایسے چیک کر لیں گے یہ یہ کرنے کے بعد ہم کریں گے نیکس کے بعد جو ہے وہ اس کا نام دیکھیں شو ہو رہا ہے اس کا نام ہے یاسد سلمان ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم جا ہے اس کی آئی ڈی بنائیں گے لاغن آئی ڈی پاسپورٹ اور ری ٹائپ ہم پاسپورٹ کنفرم کریں گے اور اس کی ہم ای میل آئی ڈی جو ہے وہ بنائیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کا جو نام ہے وہ لکھیں گے اب ٹائپٹل میں لکھ لیں یا سوال میں لکھ لیں یہ لکھنے کے بعد پاسپورٹ آپ نے اپنی مرضی کا درج کرنا ہے آپ کوشش کریں گے جو آلفابیٹس ہیں اور جو نمیرک نمبر ہیں اس کو مکس کرتے ہیں جو ہے وہ انٹر کریں اور اس کو بغیرہ کسی جگہ بھی لکھ بھی لیں یہ نہ ہوگی آپ پاسپورٹ لکھنے کے بعد جو ہے وہ خود ہی بھول جائیں کہ پتہ نہیں کیا تھا پھر آپ اس کو ریسٹ کرتے رہے ساتھ کسی جگہ پر لکھنے یہاں بھی جو نیسے والا ہے یہاں بھی ہم ری ٹائپ پاسپورٹ کنفرم کریں گے اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی ای میل اپنا ای میل اڈریس تو ہے وہ انٹر کریں یہاں بھی ہم ای میل اڈریس کر دیں گے اگر اس کا جی میل ہے تو ہم جی میل سلیکٹ کریں گے اور یہاں بھی ڈائریک ٹائپ میں ہم اس کو جی میل کر دیں گے یہ سب سارے ڈیٹیل ڈیٹر کرنے کے بعد ہم ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ پاسپورٹ ڈاز نٹ میچ تو پاسپورٹ ہم دوبارہ سے کر رہے ہیں ڈیٹر کریں گے ڈیٹر کریں گے اچھا یہ کہہ رہا ہے جب آپ بننا چاہیں گے ہاں جی میں کلکل میمبر بننے کے لیے تو میں آئی ڈی بنا رہا ہوں اس کو اوکی کر دوں گا کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی ایک چیک جو ہے میسیج ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ آپ ریجسٹر ہو چکے ہیں ہم اوکی کریں گے اوکی کرنے کے بعد وہ ہمیں کہے گا کہ یہاں پہ آئی ڈی اور پاسپورٹ جو آپ نے کیا ہے یہ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے آئی ڈی اور پاسپورٹ جو میں نے سیٹ کیا تھا وہ میں نے لگا دیا اچھا نیچے ہیں وہ لوگ ان کا بڈن آ رہا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے لوگ ان تو لوگ ان کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ڈیٹیل پہ وہ شو ہو رہی ہیں یہ یہاں پہ ہم جو سکل ٹیسٹ کے نتائج کے تصدیق ہے اس کے اوپر کلک کریں گے کہنے کے بعد یہ دیکھیں گے یہاں پہ ابھی ہماری ساری ڈیٹیل شو ہو رہی ہے ہماری ڈیٹ آ برت ہمارا نام میل اور اس کے علاوہ مینفیکچرین جو ٹیسٹ آف ڈیٹ آ برت ہے وہ ہے آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اور اس کے علاوہ ڈی نمبر آ رہا ہے اور یہاں پہ ابھی دیکھیں کہ جو سٹیٹس ہے پاس اور فیل کا وہ بھی فیل آ رہا ہے کیونکہ ابھی سکل ٹیسٹ کے جن مارکس ہیں وہ ابھی اپلوڈ اپ ڈیٹ نہیں ہوئے تو جو ہی اپ ڈیٹ ہوں گے تو یہاں پہ یہ سٹیٹس بھی چینج ہو جائے گا یہ تھا سارا پروسس امید کرتا ہوں آپ کو آئی ڈی بنانی جو ہے وہ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ ہے تو کمنٹس میں کر کے وہ پوچھ سکتا ہے تو نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کانی چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی